کچھ بات کرتے ہیں ملک میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے آج ملک بھر میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جبکہ درجہ حرارت معمول سے سات سے دس ڈگری سینٹی گریٹ تک زیادہ رہنے کا امکان ہے اسلام آباد کا درجہ حرارت تین تیس سے پین تیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے جنوبی پنجاب کے بعض شہروں میں مارچ میں ہی پارہ چالیس ڈگری کو چھونے لگا موسم سے متعلق مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی سے بہزاد بتائیے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے آج ملک میں موسم کیسا رہے گا جی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت جہاں سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہے وہیں اگر ہم موسم کی بات کریں تو اس سال جو ہے وہ وقت سے پہلے گرمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اسلام آباد میں بھی مارچ کے موسم میں یہ گرمی گزشتہ سال دیکھنے میں نہیں آ رہی تھی محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں درجہ حرارت جو ہے وہ معمول سے سات سے دس سینٹی گریڈ تک زیادہ ہے اسلام آباد میں اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ تینتیس سے پینتیس ڈگری تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے شہروں میں سنتیس سے انتالیس ڈگری تک موسم رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے اور کوئٹہ میں تیس سے بتیس اور سندھ میں چونتیس سے پینتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت رہے گا جبکہ گلگت بلتستان میں ستائیس سے انتیس اور ہزار کشمیر میں پچیس سے ستائیس ڈگری تک درجہ حرارت رہے گا اس طرح ملک بار میں کہیں بھی بارش کی پیشگوئی نہیں کی گئی اور ملک بار میں زیادہ تار موسم گرم اور خوشک رہے گا ملک بار میں زیادہ تک درجہ حرارت رہے گا